دو ہزار بارہ سینٹرل لنڈن ایکوڈور ایمبیسی پورے لنڈن کے پولیس نے اس ایمبیسی کو گھیرے میں لے رکھا ہے اس بیلڈنگ کے آس پاس قریباً پانچ کلومیٹر کے ریڈیس میں ہر طرف یا تو بریٹش پولیس ہے یا سی آئی اے اور رشن سیکرٹ سیرویس کے لوگ یہ سب صرف ایک آدمی کی گھات لگائے بیٹھے ہیں کوئی اس کو اریشٹ کرنا چاہتا ہے کوئی اسے مارنا چاہتا ہے اور کوئی اسے یہاں سے بھگا کر لے جانا چاہتا ہے سی آئی اے کے سنائپرز ایمبیسی کے دروازے پر ٹارگٹ لوگ کر کے بیٹھے ہیں کیونکہ امریکہ ہر قیمت پر اس آدمی کو یا تو ختم کرنا چاہتا ہے یا پھر اسے یہاں سے امریکہ لے جانا چاہتا ہے کون ہے یہ آدمی جس کے پیچھے دنیا کی تین بڑی سپر پاورز پڑی ہوئی ہیں امریکہ جیسا پاورفل کنٹری صرف ایک انسان سے اتنا خوزدہ کیوں ہے یہ کہانی ہے جیولین اسانچ کی ایک ایسا آدمی جو دنیا کی سپر پاورز کو لٹرلی کھٹنوں پہ لے آیا مگر اس نے آخر ایسا کیا کیا تھا کہ امریکہ، رشیا اور یوکے ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتے تھے جیولین اسانچ انیس سو اکھتر میں آسٹریلیا میں پیدا ہوا صرف سولہ سال کے عمر میں وہ دنیا کی تین ٹاپ اورگنیزیشنز کا ڈیٹا ہیک کر چکا تھا نیسا، پینٹاگون اور لوگ ہیڈ مارٹن امریکہ کی سب سے بڑی جنگی جہاز بنانے والی کمپنی ہیکنگ کمیونٹی میں اسے مینڈ ایکس کے نام سے جانا جاتا تھا انیس سو اکیانوے میں اسانچ ایک کینیڈین ٹیلی کمیونکیشن کمپنی کا ڈیٹا ہیک کرتے ہوئے پکڑا گیا اور اسے دو سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا انیس سو تریانوے میں جیل سے چھوٹنے کے بعد اسانچ نے یونیورسٹی آف میلبرن سے کمپیوٹر پروگرامنگ اینڈ میتمیٹیکل انجنیرنگ کی ڈگری میں ایڈمیشن لے لیا اور پھر اگلے بارہ سے تیرہ سالوں تک اسانچ بہت ہی لو پروفائل رہا پھر دو ہزار چھے میں پینتیس سال کے عمر میں اس نے ایک ویب سائٹ بنائی جو دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہونے والی تھی اس ویب سائٹ کا نام تھا ویکی لیکس اس ویب سائٹ پر کوئی بھی آدمی سنسیٹیو انفارمیشن یا ڈاکیومنٹس اپلوڈ کر سکتا تھا اور کسی کو بھی ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرنے والے کی آئیڈنٹیٹی نہیں پتا چال سکتی تھی ویب سائٹ لانچ ہوتے ساتھ ہی اس پر ڈاکیومنٹس اپلوڈ ہونا شروع ہو گئے لوگوں نے ایسے ایسے ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرنا شروع کر دیئے جو انتہائی سیکرٹ تھے نائن الیون سے لے کر یمن میں ہونے والی ڈرون سٹرائکس عرب ورلڈ میں کرپشن اور ایون گوانتا نامو بے میں قیدیوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کے ڈاکیومنٹس ایسانچ ان سب ڈاکیومنٹس کو اپنلی پبلش کرنے لگا اب کیونکہ اس ویب سائٹس نے یہ ڈاکیومنٹس کہیں سے چوری نہیں کیے تھے اور یہ تو کوئی اور لوگ افلوڈ کر رہے تھے تو یہ ڈاکیومنٹس ایز اپروف کورٹ میں یوز ہو سکتے تھے اور اسی لیے بہت سے پاورفل لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ چکی تھی لیکن ابھی بھی ویکی لیکس کو لے کر کوئی خاص بز کریئیٹ نہیں ہوا تھا دنیا میں اور پھر دو ہزار دس آیا ویکی لیکس پر کچھ ایسا پبلش ہونے جا رہا تھا جو سب کچھ بدلنے والا تھا دو ہزار دس میں عراق میں موجود ایک بائیس سالہ امریکن انٹیلیجنس انیلیسٹ چیلسی مننگ نے کئی ہزار پیجز کی کلاسیفائیڈ ڈاکیومنٹس امریکن ملیٹری کمپیوٹر سے ڈاؤنلوڈ کر کے ویکی لیکس پر اپلوڈ کر دیئے یہ امریکن ہسٹری کی سب سے بڑی لیکس تھیں یہ وہ ڈاکیومنٹس تھے جن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ امریکا کسی بھی کنٹری پر اٹیک کیسے کرتا ہے جیو پولیٹیکل ڈیپلومیسی کیسے یوز کرتا ہے اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسی کیسے کام کرتی ہے ان لیکس میں ان ریٹس کا بھی ذکر تھا جو امریکن آرمی اراقی فیملیز کے گھروں پر کرتی تھی ان لیکس میں ذکر تھا ان ہزاروں اراقی فیملیز کا جنہیں امریکن آرمی نے صرف شک کی بنیاد پر کٹنیپ کیا یا پھر جان سے مار دیا ان لیکس میں ایک ویڈیو بھی تھی ایک ایسی ویڈیو جو میں یہاں پر پوری نہیں چلا سکتا ورنہ یوٹیوب یہ ویڈیو ریموو کر دے گا میں اس ویڈیو کو سنسر کر رہا ہوں مگر آپ اسے آن لائن سرچ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے ایک اراقی فیملی کو جس میں تین بچے بھی ہیں ایک امریکن ہیلیکاپٹر بے دردی سے فائرنگ کر کے مار دیتا ہے اور آپ بلیو نہیں کریں گے مگر اوریجنل ویڈیو میں آپ اس ہیلیکاپٹر کے پائلٹس کو ہستا ہوا سن سکتے ہیں آرٹیکل، نیوز چینل ہر جگہ اسی کا چرچہ تھا مگر یہ ویڈیو تو سمندر میں ایک کترے کی طرح تھی کلاسیفائیڈ ڈیٹا کا ایک ایسا سمندر جس میں امریکن ملیٹری کے بہت سے کارنامے تھے اگلے ہی دن ویکی لیکس پر کچھ اور کلاسیفائیڈ ڈاکیومنٹس بھی پبلش ہوئے جن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اراق وار کے دوران قریباً پندرہ ہزار ماسونگ لوگوں کو بلکل ایسے ہی مارا گیا پندرہ ہزار لوگ خیر ان لیکس کا رییکشن تو آنا تھا پینٹاگون آگ بگولا ہو چکا تھا جولین اسانچ کی ویب سائٹ اب ایک چھوٹی سی ہیکنگ ویب سائٹ نہیں تھی وہ اب پوری دنیا کا سینٹر آف اٹینشن بن چکی تھی امریکہ نے ویکی لیکس کو نیشنل سیکیوریٹی تھرٹ ڈکلیر کیا اور چلسی میننگ کو ایرسٹ کر لیا جولین اسانچ کے خلاف کوئی ایویٹنس تو تھا نہیں اس نے تو صرف وہ انفارمیشن پبلش کی تھی تو اس لیے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکا ہاں پر ویکی لیکس کے سارے بینک اکاؤنٹس سیل کر دیے گئے اور اس کا توڑ کرنے کے لیے ویکی لیکس بٹکوائن پر موف کر گئی لیکن پینٹاگون اتنی آسانی سے اسانچ کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا دوہزار دس میں ہی ان لیکس کے کچھ ہی مہینے بعد اسانچ سویڈن چلا گیا بیکوز اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اب امریکہ میں رہنا خطرے سے خالی نہیں اسانچ کا خیال تھا کہ سویڈن ایک سکینڈینیوین کنٹری ہے تو اسے وہاں پر پروٹیکشن مل جائے گی مگر سویڈن پہنچنے کے تین مہینے بعد ہی اسانچ کے خلاف دو سویڈش لڑکیوں کو سیکشلی حریص کرنے کے الزام میں ایک ارسٹ وارنٹ ایشو ہو گیا اسانچ یہ وارنٹ ایشو ہونے سے پہلے ہی سویڈن چھوڑ کے یوکے آ چکا تھا یوکے پولیس نے اسانچ کو ارسٹ کیا مگر پھر کوٹ کے آرڈر پر اسے بیل مل گئی مگر اسانچ اب سمجھ چکا تھا کہ اس کے پاس ٹائم کم ہے اور اسے جلد سے جلد کچھ کرنا ہوگا بیکوز ایک چیز تو کنفرم تھی کہ یوکے اور سویڈن کی گورنٹس امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہی تھی اور ان کا پلان یہ تھا کہ اسے امریکہ بھیجا جا سکے تاکہ اس پہ امریکن سیکرٹ انفارمیشن لیگ کرنے کا ٹرائل چلایا جا سکے اور اس کی سزا ایک سو پچھتر سال ہے دو سال بعد میں دو ہزار بارہ میں برٹن کے سپریم کورٹ نے سویڈش لڑکیوں کو سیکشولی اسولٹ کرنے کے معاملے پر یہ ڈیسیجن دیا کہ اسانچ کو سویڈن بھیجا جائے تاکہ وہ خود پر ہونے والے کیسز کا سامنا کرے برٹش پولیس نے اس آرڈر کے بعد ہر جگہ ریڈ کرنا شروع کی تاکہ اسانچ کو پگڑ کے سویڈن بھیج سکیں مگر اسانچ کہیں مل ہی نہیں رہا تھا کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ اسانچ ہے کہاں اسانچ سینٹرل لنڈن میں موجود ایکوارڈور کی ایمبیسی میں پولٹیکل اسائلم لے چکا تھا وہ جانتا تھا کہ ایمبیسی ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں اسے کوئی اریسٹ نہیں کر سکتا کہا جاتا ہے کہ ریشن سیکرٹ سیویس نے اسے یہ آسائلم دلوانے میں بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کیا بلکہ انہوں نے ہی اسے گائیڈ کیا کہ وہ ایکوارڈور کی ایمبیسی جائے سولہ آگست دو ہزار بارہ کو ایکوارڈور کے فورن منسٹر نے اناؤنس کیا کہ ایکوارڈور نے جیولین اسانچ کو اپنی لنڈن والی ایمبیسی میں پولٹیکل اسائلم دیا ہے اب ایمبیسی میں زبردستی گھسنے کا مطلب تھا کہ بریٹش پولیس انٹرنیشنل لاوز کو وائلیٹ کرے گی جس کے نتائج خطرناک ہو سکتے تھے اور اس کا اثر ایکوارڈور کے ساتھ پولٹیکل ریلیشنز پر بھی آ سکتا تھا اسی لیے یوکے نے ایکوارڈور ایمبیسی کے باہر درجنوں پولیس آفیسرز کھڑے کر دیئے تاکہ جیسے ہی اسانچ باہر آئے وہ اسے اریسٹ کر لیں ایمبیسی میں اسانچ کو ایک چھوٹا سا کمرہ دیا گیا جس میں ایک ٹریڈ مل اور کمپیوٹر تھا اسانچ سے ملنے کے لیے ہر کسی کو اسی چھوٹے سے کمرے میں آنا پڑتا تھا اگلے چھ سال تک اسی کمرے سے اسانچ ویکی لیگز چلاتا رہا اور سیکرٹ انفارمیشن پبلش کرتا رہا اب 2017 آ چکا تھا اور ڈانلڈ ٹرمپ اب امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے 7 مارچ 2017 کو اسانچ نے ایک ایسا ڈاکیومنٹ پبلش کیا جس نے سی آئی اے کے خوش پڑا دیئے اس ڈاکیومنٹ کا کوڈ نیم تھا فالٹ 7 اس ڈاکیومنٹ میں سی آئی اے کی ساری سٹریٹیجی اس کے سیکرٹ ایجنٹس کئی کنٹریز کے پریزیڈنٹس جن کے ساتھ سی آئی اے کے ریلیشنز تھے اور ایون سی آئی اے کے سیکرٹ ترین سیکشنز کی ڈیٹیلز تھی This was a bomb بڑے بڑے لوگوں کے پیروں سے جیسے زمین نکل گئی پوری دنیا کی سیکرٹ ایجنسیز کو اپنی انگلی پہ نچانے والی سی آئی اے اتنی کمزور تھی کہ اس کا اپنا سارا ڈیٹا لیک ہو چکا تھا وہی ڈانلڈ ٹرمپ جو الیکشن سے پہلے ویکی لیکس کی تعریف کرتے نہیں رکھتے تھے اب پورا یو ٹرن لے چکے تھے سی آئی اے کا خون ابل رہا تھا اور وہ یہ ڈیسیجن لے چکے تھے کہ اب کسی بھی حال میں اسانج کو نہیں چھوڑنا دوسری طرف اسانج کو بھی ایمبیسی میں رہتے ہوئے چھ سال ہو چکے تھے چھ سال ایک ہی کمرے میں قید رہنے کی وجہ سے اسانج بہت ہی ریسٹ لیس ہو چکا تھا اور ایون ایکوڈور ایمبیسی والے بھی اس سے تنگ آ چکے تھے اس کی پوری ہائیجین ایمبیسی کے ہالوے میں فٹبال کھیلنا سٹاف کے ساتھ بدتمیزی کرنا سب اسانج سے ایریٹیٹ ہو چکے تھے اگلے ہی سال 2018 میں اسانج نے ایکوڈور کے پریزیڈنٹ مورینو کے خلاف بھی ویکی لیکس پر ڈاکیمنٹس اپلوڈ کر دیئے اور پھر کچھ ہی مہینوں بعد دو جولائے 2019 کو مورینو نے اناؤنس کیا کہ اسانج نے پولیٹیکل اسائلم کے رولز توڑے ہیں اور اسی لیے ایکوڈور ایمبیسی اب انہیں مزید اسائلم نہیں دے سکتی اور اگلے دس دنوں میں انہیں ہر حال میں ایمبیسی چھوڑنی ہوگی نوے دن ہی ایکوڈور ایمبیسی نے اپنے دروازے کھول کر بریٹش پولیس کو اندر انوائٹ کیا اور انہوں نے اسانج کو ایمبیسی سے گھسیٹ کر باہر نکال کر اریسٹ کر لیا اسانج کو اسی دن کوٹ میں پیش کیا گیا اور کوٹ نے ٹرائل سے بھاگنے کے جنم میں اسے گیارہ مہینے کی سزا سنائی اسانج کو سنٹرل لندن سے پینتالیس منٹ دور بیل ماش پریزن میں رکھا گیا اور آج کی ڈیٹ تک وہ اسی جیل میں ہے یو این کے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے اسانج کو جیل میں وزٹ کیا اور انہوں نے ایک رپورٹ پبلش کی کہ جولین اسانج کو جیل میں بہت زیادہ فزیکل اور سائیکولوجیکل ٹورچر کیا گیا ہے اور اسانج اس وقت سوئر انگزائیٹی اور ڈپریشن کا شکار ہے اور اسے کسی بھی قسم کی کوئی میڈیکل اسسسٹنس نہیں دی جا رہی اسانج کا کیس اس وقت بریٹش کورٹ میں ہے اور اسے کسی بھی وقت امریکہ ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے جہاں پر اسے ایک سو پچھتر سال کی سزا ہوگی اور اس کا جرم صرف یہ ہے کہ اس نے ایسی انفارمیشن پبلش کی جس سے بہت سے طاقتور لوگوں کی نیندیں اڑ گئیں بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو پکڑا جاتا جن کے خلاف ویکی لیگز میں انفارمیشن تھی الٹا سب اسانج کے پیچھے پڑ گئے دنیا کی ٹاپ جوڈیشریز بھی اس معاملے پر کمپرومائز نظر آ رہی ہیں اور یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ کسی کی کرپشن یا کوئی اور کرائم ایکسپوز کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا ایک سو پچھتر سال ہو اس سیچویشن پر مجھے ایڈورڈ سنوٹن کی ایک بات یاد آ رہی ہے آپ لوگوں کی کیا اپینین ہے اس سارے کیس کو لے کر میں بہت اپریشیٹ کروں گا اگر آپ نیچے کومنٹس میں اپنی اپینینز شیئر کریں گے